ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا نائنٹھ ایڈیشن ہوگا جس میں ٹوٹل بیس ٹیمز حصہ لینے والی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اس ویڈیو سے پہلے شاید ہی آپ نے سنے ہو تو اس ویڈیو کے بعد آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے فیکٹس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا تھا موسیقی موسیقی نمبر سکس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو ٹرافی وینر ٹیم کو دی جاتی ہے اسے ایک بریٹش کمپنی لنکس آف لنڈن نے ڈیزائن اینڈ مینفیکچر کیا ہے جو سلور اور روڈیوم کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً سیون پوائنٹ فائیو کیجی اور ہائٹ تقریباً فیفٹی ون سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس بار کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی پرائز منی کی تو اس بار چیمپنز ٹیم کو فور ملین یو ایس ڈالرز دیے جائیں گے جبکہ رنرز آپ کو ٹو ملین یو ایس ڈالرز جبکہ سیمی فائنل ہارنے والی ٹیم کو آٹھ لاکھ یو ایس ڈالرز اور گروپ سٹیج سے باہر ہونے والی ٹیم کو ایک ایک لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے اور یاد رہے یہ پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 کی پرائز منی سے کہیں زیادہ ہے نمبر فائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہر دو سال بعد ہوتا ہے لیکن دوہزار دس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2009 کے صرف دس ماہ بعد ہوا تھا کیونکہ دوہزار آٹھ کی چیمپنز ٹروفی جس کو پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا وہ پاکستان میں سیکیورٹی کنسنس کی وجہ سے ڈیلے کر دی گئی تھی اور پھر دوہزار دس کا ون ڈے انٹرنیشنل ٹورنمیٹ جو کہ ویسٹ انڈیز میں ہونے والا تھا اسے ریوائز کر کے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اس طرح دوہزار دس میں یہ ٹورنمیٹ کھیلا گیا اور دوسری ایس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ آئی سی سی کے لیے آئی سی سی ٹورنمیٹ کو ہر سال ارینج کرنے میں مسئلہ آ رہا تھا تو ان ٹورنمیٹ کی ڈیٹ اور یئر کو ارینج کرنے کے لیے بھی اس ٹورنمیٹ کو دوہزار دس میں کرایا گیا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار سولہ کے بعد اگلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں کھیلا گیا تھا یعنی بیچ میں پانچ سال کا بڑا گیا پایا تھا تو اس کی ایکچول ریزن کیا تھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار سولہ کے بعد اس کا اگلا ایڈیشن دوہزار اٹھارہ میں ہونے والا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا کیونکہ دوہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد دوہزار سترہ کا چیمپنز ٹروفی ٹورنمیٹ ہوا تھا اور بیک ٹو بیک آئی سی سی ٹورنمیٹ کے ہونے کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو ڈیلے کر دیا گیا تھا کیونکہ پھر ساتھ ہی ایشیا کپ بھی 2018 میں کھیلا گیا تھا پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ 2020 میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اگلا ایڈیشن کھیلا جائے گا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات وائرس کی وجہ سے ہوئے تھے اس وجہ سے اسے اول زیادہ ڈیلے کر دیا گیا تھا اور فائنلی 2021 میں اس کا ساتوہ ایڈیشن کھیلا گیا اس طرح جو ایونٹ 2018 میں کھیلا جانے والا تھا وہ بعد میں 2021 میں کھیلا گیا نمبر فور اگر آپ کو نہیں پتا تو ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے چار ایڈیشن میں بارہ بارہ ٹیمز نے حصہ لیا تھا پھر اس کے بعد 2014 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے سولہ سولہ ٹیمز نے اگلے چار ایڈیشن تک حصہ لیا تھا اور اب 2024 سے ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں بیس بیس ٹیمز حصہ لیں گی اور آئی سی سی نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ 2030 تک اگلے چار ایڈیشن میں بیس بیس ٹیمز ہی پارٹیسپیٹ کریں گی اور ان ٹانومیٹس کو ہوسٹ کون کون سی کنٹریز کریں گی وہ بھی بتا دیا گیا ہے 2024 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز اور یونائٹڈ سٹیٹس میں کھیلا جائے گا 2026 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا 2028 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جبکہ 2030 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انگلینڈ ویلز سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ میں کھیلا جائے گا جبکہ باقی کنٹریز جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوسٹ نہیں کر سکیں گی وہ اوڈی کرکٹ ورلڈ کپ یا پھر چیمپٹنز ٹوفی ٹورنیمٹس کو ہوسٹ کریں گی لیکن یاد رہے پاکستان واحد ایسی ٹیم ہے جس نے ایک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹائٹل جیت رکھا ہے لیکن ابھی تک ایک بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ایونٹ ہوسٹ نہیں بن سکی اور آگے بھی ان کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے نمبر تھری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پہلی بار تین ٹیمز یو ایس اے یوگنڈا اور کینیڈا ایک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی ہیں اس سے پہلے ان ویسے کسی بھی ٹیم نے کسی بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لیا تھا یعنی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں یہ تینوں ٹیمز ڈیبیو کرنے والی ہیں اور دوہزار بارہ اور دوہزار بائس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے علاوہ ہر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کچھ ٹیمز ڈیبیو ضرور کرتی ہیں لیکن ان ٹیمز کی پرفارمیسز کچھ خاص نہیں رہتی ان میں سے افغانستان ایک ایسی ٹیم نظر آتی ہے جو شاید اس بار انیکسپیکٹڈ پرفارمیسز دکھا سکتی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے امپروف کرتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے کیسے بھی کر کے نکال میرے بھائی میں پھنس گیا ہویا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کونسے کمرے میں مجھے نہیں معلوم ارے کونسے فلور پہ ہے میں مجھے نہیں معلوم نمبر ٹو اگر آپ کو نہیں پتا تو دوہزار بارہ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ ویسٹ ان ڈیز نے جیتا تھا وہ پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جسے کسی ایشن کنٹری یعنی سری لنکا نے ہوسٹ کیا تھا اور دوہزار چودہ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پہلا ایسا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جس میں پہلی بار ڈی آر ایس یعنی ڈیسیجن ریو سسٹم یوز کیا گیا تھا اور یہ دوسرا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جسے کسی ایشن کنٹری یعنی بنگلہ دیش نے ہوسٹ کیا تھا نمبر وان آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کی بات کی جائے تو اس کو لے کر ہسٹری میں تین کنٹو ورسیز ہو چکی ہیں دوہزار سولہ کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا جس میں پاکستان کی طرف سے پی سی بی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس ٹورنمیٹ میں حصہ نہیں لے گا اگر انڈیا اور پاکستان کی سیریز نہیں کھیلی گئی جس کے بعد یہ پاکستان ورسیز انڈیا سیریز تو کینسل ہو گئی تھی لیکن پاکستان نے سیکیورٹی کنسرنز کو لے کر ایک ڈیلیگیشن انڈیا بھیجا تھا اور معاملات ٹھیک ہونے کی وجہ سے پاکستان نے بعد میں اعلان کیا کہ وہ اس ٹورنمیٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گا لیکن پاکستان ورسیز انڈیا کا میچ دھرم شالہ سے ایڈن گارڈن میں پی سی بی کی ریویسٹ پر شفٹ کیا گیا تھا اس کے بعد 2018 کی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو ساؤت افریقہ ہوسٹ کرنے والا تھا لیکن جب حالات کی وجہ سے اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو ڈیلے کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد اس ٹورنمیٹ کو 2021 میں انڈیا ہوسٹ کرنے والا تھا لیکن وہاں پر پینڈیمک سیچویشنز کی وجہ سے اسے یو ای اور امان میں شفٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد پھر 2022 کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جو کہ آسٹریلیا نے ہوسٹ کیا تھا تو اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ ٹورنمیٹ بھی انڈیا ہی ہوسٹ کرنے والا تھا لیکن آئی سی سی نے بی سی سی آئی سے ہوسٹنگ رائٹس اس وجہ سے ریزرو رکھ لیے کیونکہ بی سی سی آئی نے انڈین گورنمنٹ سے ٹیکس ایگزمشن سیکیور نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے یہ ٹورنمیٹ آسٹریلیا میں کھیلا گیا لیکن اس کے بعد 2023 کا آئی سی سی ورڈ کپ ٹورنمیٹ انڈیا میں کھیلا گیا جو کہ ایک اچھی بات تھی ورنہ اس معاملے کو لے کر بھی بہت باوال مچنا تھا کہ دو ٹورنمیٹ ایک ہی کنٹری کیسے ہوسٹ کر سکتی ہے